اب وقت ہے کہ ہم کلام کو سنیں تو کلام کو ہم نے سننا ہے غور سے سننا ہے پھر یسو کیا کرے گا ہماری زندگی میں بھی ایسے کام کرے گا ہیلیلویہ میں دعوت دیتا ہوں پاسٹر آسٹر کو زوردار تعلیوں میں خدا کے جلال کے لیے اس کے زندہ کلام کے لیے اس کی حضوری اور معموری کے لیے زوردار تعلیوں بجائیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ خداوند عظیم ہے اور اس کی برکت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے چاہے ہم کتنے بھی دور چلے جائیں لیکن خدا ہم سے دور نہیں ہوتا یہ اس کی لازال محبت ہے آج صبح جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے اس کے پر گوڑ کریں گے ہم چلیں گے یسایہ 43 اور اس کی اٹھارویں اور انیسیویں آیت پہ گوڑ کریں گے اور یہاں خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے we don't know ہم ہر سال سٹارٹ میں بہت سارے پرومیسز کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتے اور وہ باتیں جب ہم میں قائم نہیں رہتی تو ہم خدا کے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں پھر ہم بہت سارے ایسے ٹریکس پہ چلے جاتے ہیں جو خدا کے ٹریکس نہیں ہوتے لیکن خدا ہم سے ہم کلام ہے اور ہم سے کیا کہتا ہے یسائیہ فورٹی تھری اور اس کی اٹھارویں اور انیسویں آیت یعنی خدا یوں فرماتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے ناواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں اور بیابان میں اکڑا اور ریگستان میں ندیاں جاری کروں گا اس بات کو جب اس ورس کو جب ہم پڑھتے ہیں دو ورسز کو تو یہاں سب سے پہلے خدا ہم سے فرما رہا ہے خدا ہم سے ہم کلام ہے خدا ہماری زندگیوں سے بول رہا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر فارمل سنگس کو یاد نہ کر جب ہم اس کو انگلیش میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ فارمل سنگس کو یاد نہ کر گزری ہوئی باتوں کو یاد نہ کر کہ گزرا ہوا وقت کیسا تھا کسی کا ماضی کیسا تھا کسی کا پاسٹ کیسا تھا وہ کیسا گزرا ہے بہت دفعہ ہم کسی نہ کسی کے ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جب بھی دیکھیں ہم اس کے ماضی کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر فارمل نہ رہے old پرانی باتوں پر سوچتا نہ رہے پرانی باتیں ایسے تھی ہمارے ابو اجداد نے ایسے کیا ایسے ہو گیا پور فادرز نے ایسے کیا ان کو دیکھتا نہ رہے ان کو سوچتا نہ رہے کون کہہ رہے کون جی آپ سے بات کر خدا ہوند کہہ رہے کہتا ہے پرانی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتا نہ رہے ہم کیا کرتے ہیں ہم پرانی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں ہم قدیم باتوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور چرچ ہمیں بہت ساری باتیں کہتا ہے ہمیں ڈیوٹی سائن کہتا ہے لیکن ہم ان کے اوپر فلفل نہیں ہوتے اور جب ہم ان کو نہیں کرتے تو پھر ہمارے لئے کچھ نیا ہو جاتا ہے اور یہاں جو خوبصورت بات ہے جس کے پر ہم انیس بھی آیت پہ آئیں گے وہ ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا ہر ایک کی زندگی میں خدا نیا کام کرنا چاہتا ہے ہر ایک کی زندگی کو خدا چینج کرنا چاہتا ہے ہر ایک کی زندگی کو خدا بلیس کرنا چاہتا ہے ہر ایک کی زندگی کو خدا ایک نیا بنانا چاہتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے we don't think about formal things اور ہمیں کبھی بھی قدیم باتوں کے پر گوھر کرنے کی ضرورت نہیں اور جب ہم قدیم باتوں کے پر گوھر نہیں کرتے تو پھر خدا ہماری زندگی کو بلیس کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ نیا کام نیا کام کیا ہوگا وہ آپ کے فیننسز کو بحال کر دے گا آپ کے رکے ہوئے کام آپ کے ہو جائیں گے آپ کے اگر بیماری ہے تو آپ کی بیماریاں چلی جائیں گی اگر آپ کی مشکلیں ہیں تو آپ کی مشکلیں چلی جائیں گی اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیاں چلی جائیں گی کیونکہ وہ نیا کام کرنا جانتا ہے اور اس نئے کام کے لئے میں تیار ہونے کی ضرورت ہے we are not ready ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں ہم ہمارا جو چرچ کا جو فوکس ہے وہ جو مسیحی چرچ کا فوکس ہے وہ ان باتوں پر نہیں ہیں ان دنوں میں میرا بہت زیادہ experience ہو رہا ہے ہم بہت سارے نئے لوگوں میں کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا پادری کاشیب صاحب اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں لیکن میں بہت سارے آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ ہمارا بہت اچھا experience ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ایسے وہ worship کرتے ہیں ایسے وہ prestige کرتے ہیں جیسے ابتدائی دور کی کلیسیہ اور اگر آج کے چرچ کو کہا جائے کہ آپ دعا کریں آپ خدا کی حضوری میں آئیں آپ گڑ گڑائیں آپ خدا کی حضوری worship کریں ہمارا چرچ وہ سویا ہوا چرچ ہے ہمارا چرچ جاگ رہا نہیں ہے ہمارا چرچ سو رہا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ نیا کام کیا جائے اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نیا کام ہو اور جب ہم ابراہام کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب خدا نے ابراہام کو بلس کرنا تھا تو خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے ناتے داروں کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو ملک میں تجھے دینے کو ہوں اور اس ملک میں وہ جب جاتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کو اپنا comfort zone چھوڑنا پڑتا ہے اور آج کی کلیسیا comfort zone سے نہیں نکلتی آج کی کلیسیا ارام دے جگہوں سے نہیں نکلتی آج کی کلیسیا ارام دے جگہوں کو پسند کرتی ہے کہ وہ ارام دے جگہ میں رہے اور خدا نے اس کے لئے کب کام کیا ابراہام کے لئے جب وہ comfort zone سے نکلا ارام دے زندگی سے نکلا وہ اپنے ناتے داروں کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کی زندگی بہت بہتر ہے وہ بیلنس لائف گزار رہا ہے اور اس کی زندگی میں سب کچھ بہتر جا رہا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے ناتے داروں کے بیچ سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دینے کو ہوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور میں تجھے بر کر دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا اس کے لئے اس نے کیا کیا پہلے ان میں سے نکلا پہلے ان میں سے نکلا پھر جا کے اس کے لئے نیا کام ہوا اور آج کیا ہوتا ہے ہم اس جگہ سے نکلتے نہیں ہیں ہم اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اسی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ خدا ہمارے لئے بڑے کام کرتا نہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال خدا آپ کے لئے بڑا کام کرے تو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور اب جب آپ کمفرٹ زون سے نکل آئیں گے تو خدا آپ کی زندگی کو برکہ دے دے گا پھر آپ کا نام بھی جس طرح اسرائیل کا نام آج پوری دنیا میں ہے اسی طرح آپ کا نام بھی بہت انچا ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی بات پہ دوبارہ آئیں گے یہ سایہ پہ ہم انہی باتوں کے پر گوھر کرتے رہتے ہیں ہم قدیم باتوں پہ ہم باپ دادا کی باتوں پہ یقین کرتے رہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں گے اور ہمارے لئے بھی ایسا ہو جائے گا اور پھر ہمارے لئے نئے کام نہیں ہوتے اور دیکھو میں ایک نیا کام کھلوں گا کون بول رہا ہے خداوند خداوند آپ کی زندگی سے ہم کلام ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ I want to do a good and new things for you وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لئے نیا کام کریں آپ کے لئے آپ کی زندگیوں کو بحال کریں اور آج ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فینینسیس کا ہے آج ہماری زندگیوں میں بہت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم روز بروز آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آ رہے ہیں اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کے فینینسیس کم ہو جائیں آپ کا روپیہ پیسہ کم ہو جائیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کو روپیہ پیسے میں بھی بلس کریں لیکن اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے خدا کی حضوری میں آنا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں بیابان میں سے اکراہ بناؤں گا میں سہرہ میں سے ندیاں جاری کر دوں گا یہ اس کا پرومس ہے اور اس بات کو ہم جب دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں متی کی انجیل میں خدا اس کے لئے ایک نیا کام کرتا ہے شماہن کے لئے متی کی انجیل اس کا پانچ باب اور اس کی پانچ باب آئیت ہے کوئی پڑھنے میں رہنمائی کریں بس پانچ باب شماہن نے جواب دیا آئے استاد ہم نے رات بر مینت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں جب اس کو ہم اسٹوری کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو اسٹوری کا شروع یہ ہے کہ یہ لوگ رات بر کام کرتے رہے ہیں یہ رات بار انہوں نے جال ڈالا ہے رات بار انہوں نے میند اور مشکت کی ہے رات بار انہوں نے بہت ساری کوشش کی ہے رات بار یہ پوری جھیل کے اندر ادھر ادھر گئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا شماہن ایک مہر جو ہے وہ شکاری ہے یہ ایک زبردست ماہی گیر ہے اس کو ساری ٹیکنکس پتہ ہیں اس کو پتہ ہے کہ جھیل میں کہاں پانی زیادہ ہے کہاں سے ہم مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں کہاں ہم جائیں گے ہم بہت اچھے طریقے سے شکار کر سکتے ہیں لیکن اس کے پاس کچھ نہیں آیا لیکن جب اس کی کشتی میں اس کی بورڈ میں یسو مسیح آ گیا ہے تو یسو نے کہا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا ایک نیا کام اس سے پہلے اس کی زندگی میں یہ کام نہیں ہوا اس سے پہلے اس نے یہ کام نہیں دیکھا اور یہ ہار چکا ہے اور یہ اپنے جالوں کو دھو رہا ہے اور اس کے شاریک جو ہیں وہ بھی اس جالوں کو دھو رہے ہیں اور یہ دونوں مل کر اس کے شاریک اور یہ مل کر یہ کام کر رہے ہیں لیکن جب اس کی کشتی میں یسو مسیح آ گیا تو اس کی زندگی میں بہت ساری مچھلی آگئی بہت سارے بہت سارا جو بلیسنگز ہے وہ اس کی زندگی میں آگئی اور اس نے کہا تہرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں اور کیا ہوتا ہے جب اس سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے جال پھٹنے لگتے ہیں کیا خدا کی برکت اور بلیسنگ اس قدر ہماری زندگیوں میں ہے کیا خدا نے ہمارے لیے یہ نیا کام کیا ہے کیا خدا نے ہمیں اس قدر بلیسنگز کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرے آپ کے فنینسزز کو بحال کر دے آپ کو رہانی اور جسمانی تو بہت زیادہ بلیسنگز کر دے تو اس کو اپنی کشتی میں جگہ دیں اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اس کو ویلکم کریں اور اس کے کہنے کے مطابق کام کریں اس کے کہنے کے مطابق چلیں اس کے کہنے کے مطابق سارے کام کریں اور جب آپ خداوند یسو مسیح کی مرضی پر چلیں گے جب آپ خدا کے ان ساری باتوں کو مانیں گے تو خدا آپ کو بہت زیادہ بلس کر دے گا آپ کے جو سسٹم بند ہو چکے ہیں یسو کے نام سے وہ کھل جائے گا کیوں؟ کیونکہ یسو برکت کا ممبا ہے وہ نیا کام کرنا چاہتا ہے اور اس سال وہ آپ کی زندگیوں میں بڑے زبردست نئے کام کرے گا اس سال وہ آپ کی زندگیوں میں سے بیماریوں کو مشکلوں کو پریشانیوں کو یسو کے نام سے وہ ساری چلی جائیں گی کیوں؟ کیونکہ اس نے پرامس کیا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا اور جب یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں نیا کام کروں گا تو وہ پھر بڑے بڑے کام کرے گا اور جب اسٹوری کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر یسو شمان سے کہتے ہیں خوف نہ کر اب سے تُو آدمیوں کا شکار کرے گا کیا کرے گا تجھی؟ آدمیوں کا شکار کرے گا I will make you a fisher is a man تُو آدمیوں کا شکار کرے گا اور تُو آدمیوں کو میرے پاس لے کر آئے گا اور آج کا مسیحی آج کا مسیحی سویا ہوا ہے آج کا چرچ سویا ہوا ہے وہ کام نہیں کرتا اور وہ اپنے اٹینشنز اس کی جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف نہیں وہ کہتا ہے میں بچ گیا ہوں میرا گھرانہ بچ گیا ہے میرے لیے یہ بہت ہے لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ لوگوں کو اس کے پاس لے کریں اور نیا کام کریں اور نیا مسے کے ساتھ خدا کی حضوری میں بڑھیں اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اور تو آدمیوں کا شکار کرے گا تو میرے لیے لوگوں کو جیتے گا تو میرے لیے روحوں کو جیتے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا ان کو بلس کرتا ہے اور اسی طرح جب ہم مطی کی انجیل میں دیکھتے ہیں اس کے چودمے باب میں اور اس کی سترمی آیت میں مطی کی انجیل اس کا چودمہ باب اور اس کی سترمی آیت انہوں نے اس سے کہا ہمارے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں یہاں بھی خدا و جسو مسیح ایک نیا کام کرنے کو ہے یہاں بھی خدا و جسو مسیح ان کی زندگیوں میں ایک نیا کام کرنے کو ہے اور وہ یہ ہے کہ چرچ کو خدا و جسو مسیح یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ہم نے ایک دوسرے کو اپلیفٹ کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے اور خدا و جسو مسیح کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا ہے اور جب ہم سے کہا جاتا ہے آپ کے پاس کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ساڑھے کوتے کوش بھی نہیں اور جب ہم اپنی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں خدا ان کے حضور لے آئیں گے تو خدا ان کو بھی بلس کرنے کی قدرت اکتا ہے خدا آپ کے لئے نیا کام کرے گا کب جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیں گے کب جب آپ خدا کے حضور اپنے آپ کو لے آئیں گے کب جب خدا کے حضور آپ آ جائیں گے اور کیا لکھا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتا نہ رہے دیکھو میں نیا کام کروں گا اور جب یہ ساری بیڑ وہاں آ جاتی ہے سارے لوگ وہاں ہوتے ہیں اور خدا ان کو فکر ہوتی ہے کہ ان کو کھانے کو کچھ دو اور چرچ کیا کہتا ہے جو ڈسائپلز ہیں جو اس کے اسسسٹنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ان کے لئے اتنی ساری روٹیاں مول لے گائیں ہم ان کے لئے اتنا سارا قریب کوئی گاؤں بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم ان کے لئے ساری روٹیاں مول کے لے آئیں خرید کر لے آئیں لیکن یسو کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے اور جب ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے جب ہم خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو خدا نیا کام کرتا ہے پھر خدا اس تھوڑے کو بہت زیادہ کرنے میں قوی اور قادر خدا ہے اور پھر خدا کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے چرچ ان دو پوائنٹس کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو نمبر ون خدا نے جب شمعون کی زندگی میں کام کیا اور ان دا اینڈ جب اس کی زندگی میں ایک نیا کام ہوتا ہے تو خدا اس کو آدمگیر بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو آدمگیر بن جا تجھے میں آدمگیر بناؤں گا اور تُو میرے لئے بہت سارے لوگوں کو جیتے گا کیا ہم اس ڈیوٹی کو کرتے ہیں کیا ہم اپنے کام کو کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے پاسٹر اسمہ صاحب پاسٹر کاشف صاحب اور ایلڈر ہمارے دونوں وارث ہیں اس لئے ایک کوپٹی کہہ دوں گا اور ایک وارث گل کہہ دوں گا تو دونوں یہ مل کے بڑا زبدت جا فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت ساری روحوں کے پاس جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو چوش آنے کے لئے کہتے ہیں کیا یہ صرف ڈیوٹی انچار کی ہے پاسٹر صاحب پاسٹر اسمہ صاحب ہاں جی ہم نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ڈیوٹی سائن کی ہیں لاسٹ یئر انڈ نیڈ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری کیا کہنا چاہیئے سیٹیفکیٹس دی ہیں لیکن کیا وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں میں لاسٹ ڈی میری کچھ مصوفیات تھی نہیں ای ٹنگ فرائی ڈی کو بھی کچھ میں اپنے کاموں میں چورج کے کاموں میں بزی تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے لیے بھی ایک لیڈرز میٹنگ کال کی تھی بٹ دیرز مینی لیڈرز دیر نٹ کام ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈرشپ دی جائے لیکن ہم پادری صاحب کی بھی بات کو نہیں مانتے تو اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ کو خدا نے چوس کیا ہے چرچ نے آپ کو رسپانسپیلٹیز دی ہیں چرچ نے آپ کو ایلڈر ڈیکن مبشر بہت ساری کیٹیگریز میں آپ کو بلیس کیا ہے سو کہاں ہیں آپ چرچ جو ہمارا ہے میں نے لازٹ ٹائم جو بات کی تھی end of year پادری صاحب کا جو فرائی پین ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے پدان ان کو بہت بڑی ویجن دے دی ہے اور جب تک آپ ان کی ویجن میں ان کے ساتھ نہیں چلیں گے ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو نیا کام کیسے ہوگا تو نئے کام کرنے کے لیے ہمیں سب کی ضرورت ہے ان چار لوگوں کے ساتھ نیا کام نہیں ہو سکتا ان چار لوگوں کے ساتھ ہم بہت سارے لوگوں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے ان چار لوگوں کے ساتھ ہم بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے اور پہنچنے کے لیے چرچ کے ہر ایک شخص کو جس کو چرچ نے اوڈین کیا ہے جس کو مقصود کیا ہے اس کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور ریگی بات اس بات کی کہ چرچ کی ضرورت ہے فیڈ کرنا وہ ہم آلرڈی فیڈ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں تک ہماری رسائی ہے جن کو ہم فیڈ کرتے ہیں جن کو ہم فینینچلی ہیلپ کرتے ہیں اور ان تک ہم رسائی حاصل کر رہے ہیں کیا چرچ کا ایک ایک میمبر نیک کام کرنے کے لئے کیاار ہے ہنجی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے آواز ہی نہیں ہنجی لگتا ہے مشال بھائی ناشتہ نہیں کر کے ہنجی کوئی ہے چرچ are you there سو رہے تو نہیں سو رہے تو نہیں کھڑے ہو جائیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں ہالیلویہ خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہے ہم کورس گائیں گے ہالیلویہ یہ کورس مجھے بہت پسند ہے جب ہم جب ہم سٹارٹ کیا ہم نے چرچ کا تو ہالیلویہ کا کورس ہم without music گاتے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا رسمی کھڑے نہیں ہونا کسی کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہونا مجھے خوش کرنے کے لئے کھڑے نہیں ہونا خدا کو خوش کرنا ہے because خداوند یہاں ہے وہ آپ کی زندگیوں سے نیا کام لینا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگیوں کو چینج کرنا چاہتا ہے آپ نے پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا قدیم باتوں کو یاد نہیں کرنا آپ نے نیک کام کے لئے ریڈی ہونا ہے میرا ایمان ہے کہ خدا آج بہت سارے لوگوں کو کھڑے کرنے کو ہے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کے لئے ریڈی ہونے کو ہیں بہت سارے لوگوں کو خدا برنے کو ہیں تیرا شکر ہو لیکن بہت سارے آپ کو تیرا شکر کرتے ہیں آن سبو خداہد اس دوزار بھائیس کے لئے گیرہ جلالی مسا مانگ لیتے ہیں آن سبو اس دوزار بھائیس کے لئے بہت سارے لوگ مانگ لیتے ہیں نیا کام خداہد کو کر نیا کام کر خداہد نکلیسیہ کو پڑھا خداہد نکلیسیہ کو پڑھا خداہد خداہد تکلیسیہ کے لوگوں کو توڑ نکلیسیہ کے لوگوں کو چھوڑ ان کو اپنے کام کے لئے اپنی کتوان کے لئے تیار کر خداہد اپنے ہم کو پڑھا خداہد خداہد تکلیسیہ کو پڑھا خداہد ان کو تکلیسیہ کو پڑھا خداہد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہ